سلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی گائز یہ کچھ موٹرز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ مائکرو ویب میں لگی ہوتی ہیں مائکرو ویب کے اندر جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو موو کرنے کے لیے اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے موٹر لگائی جاتی ہیں تو ان موٹر کو ہم کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح چینج کر سکتے ہیں اور حراب ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حراب ہے مکمل ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے گائز جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائز یہ موٹرز جو ہیں یہ مختلف وولٹیج میں آتی ہیں 220 وولٹیج میں آتی ہے 30 وولٹیج میں آتی ہے 21 وولٹیج میں آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ہی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی موٹرز جو ہے وہ کتنے وولٹیج کی ہے تو یہ جو موٹرز ہیں یہ 220 وولٹیج اسی پہ اپریٹ ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں تو ان کو ہم کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے ملٹی میٹر کو جو ہے وہ 20 کے اوم پہ رکھ لیں گے جہاں پہ ہم دیسٹنس چیک کرتے ہیں میں میٹر بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ٹوانٹی کے اوم پہ میں نے میٹر کو سیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی کے اوم پہ ہم نے میٹر کو سیٹ کیا ہوا ہے اور دونوں موٹرز کے دو پوائنٹ ہیں تو دونوں دونوں پوائنٹوں کو ہم آپس میں چیک کریں گے کہ کون سی موٹر جو ہے وہ ہمیں میٹر پہ رسٹن شو کرتی ہے تو پہلے ایک موٹر کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو موٹر ہے اس کو دونوں پوائنٹوں پہ اپنی لیڈ لگا دیئے ہیں تو ہماری موٹر جو ہے وہ کوئی رسٹن شو نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ موٹر حراب ہے اب دوسری موٹر جو ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ رسٹن شو کرتی ہے تو جی یہ موٹر جو ہے یہ 6.46 رسٹن شو کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہماری موٹر ہے اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ صحیح ہے اور جو موٹر رسٹن شو کر رہے اس کا مطلب ہماری موٹر کی وائنڈنگ صحیح ہے اسی طرح ہم پہلے والی جو ہے اس کو میں دوبارہ لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ لگایا تو کوئی رسٹن شو نہیں ہو رہی اس کا مطلب اس کی موٹر کی وائنڈنگ جو ہے وہ حراب ہو چکی ہے اب میں اس کو بزر پہ کر لیتا ہوں تو بزر پہ ہم کافی ساری چیزیں کافی موٹریں کی وائنڈنگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس موٹر کی وائنڈنگ آپ بزر پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے ہم نے میٹر کو بزر پہ کیا اور یہ جو حراب موٹر جو رسٹن شو نہیں کر رہی اس کو لگایا تو ہماری نہ تو باڑی کے ساتھ کوئی شارٹیج بتا رہی ہے اگر باڑی کے ساتھ شارٹیج بتائے تو اس کا مطلب وہ بھی موٹر حراب ہے اس کو بھی ریپلیس کرنا پڑے گا لیکن دونوں پوائنٹ پہ جو ہے نہ تو صحیح موٹر بتا رہے یہ بزر آن کر رہی ہے اور نہ ہی حراب موٹر یعنی ہم بزر پہ اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سیریس ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم نے اپنا سیریٹ لیمپ لگایا ہوا ہے اور یہ جو حراب موٹر ہے اس کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے حراب موٹر کے دونوں پوائنٹوں کے ساتھ جو پاور کی لیڈز ہے وہ لگائی تو ہماری لائڈ جو ہے آن نہیں ہوئی اور نہ ہی ہماری موٹر جو ہے وہ رن ہوئی تو اس کا مطلب ہماری موٹر کی یہ والی موٹر جو ہے وائنڈنگ حراب ہے میٹر سے بھی ہم نے اسے چینک کیا الیکٹک سے بھی چینک کر لیا اب یہ میٹر سے صحیح ہے اس کو لگا کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ اب دیکھ رہے ہیں ہماری جو ملٹی میٹر ہماری موٹر کو صحیح بتا رہا تھا وہ موٹر جو ہے موو ہونے شروع ہو گئی ہے گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ملٹی میٹر کو ہم ٹونٹی کے پر رکھ کے اس کی ریسٹنس کے تھرو موٹر کی وائنڈنگ کو پراپر ٹیسٹ کر سکتے ہیں بزر پہ جہاں پہ بیل آن ہوتی ہے وہاں پہ ہم موٹر کی وائنڈنگ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے اب کس طرح ہم اسے مائکرو ویو میں لگائیں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ ایک مائکرو ویو ہے اس کی موٹر ہم نے آلڈی نکالی ہوئی ہے کیونکہ اس کی موٹر خراب ہو چکی تھی موٹر جو ہے مائکرو ویو کے نیچے ہی ہمیشہ لگتی ہیں تو نیچے ایک کور بنا ہوتا ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ کور بنا ہوا ہے اور اندر سے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پہ موٹر لگی کور میں نے اتار دیا ہے یہاں پہ ہماری موٹر جو ہے فکس ہوتی ہے یہ والی کور جو ہے یہ ایک سکرو سے صرف فکس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ موٹر فکس ہوتی ہے میں آپ کو موٹر فکس کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ ایک نئی موٹر ہم لوگ لے کے آئے ہیں سیم ٹو ٹوانٹی وولٹیج پہ اپریٹ ہونے والی موٹر ہے موٹر کے وولٹیج ضرور دیکھیں کیونکہ مختلف وولٹیج میں موٹر آتی ہیں اگر آپ پراب پر سیم وولٹیج کی نہیں لگائیں گے تو وہ موٹر اسی ٹائم حراب ہو جائے گی چاہے آپ نئی موٹر ہی لے کے کیوں نہیں آئے تو موٹر جو ہے وہ اسی ٹائم حراب ہو جائے گی تو موٹر کے ایک سائیڈ میں لاک ہے دوسری سائیڈ میں ہم سکرو لگا دیں گے تو ہماری موٹر جو ہے فکس ہو جائے گی کچھ موٹر ایسی بھی ہیں جن کے دونوں سائیڈ میں سکروز آتے ہیں لیکن اس موٹر کے ایک سائیڈ میں لاک ہے اور ایک سائیڈ میں سکرو ہے سکرو لگا گیا ہم موٹر کو فکس کر دیتے ہیں اور اس کے جو کنیکشن ہے دو ہی وائریں ہوتی ہیں آپ کو دو پوائنٹ موٹر کے نظر آ رہے ہیں ان دونوں پوائنٹوں پر دو وائریں لگا دیں گے نیوٹل اور فیس وہاں سے آتی ہے ان دو وائروں کے ذریعے تو ہماری موٹر جو ہے جب بھی پاور آئے گی تو ہماری موٹر رن ہو جائے گی یہ دو ہی وائریں ہیں تو کسی بھی طرف آپ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے رائٹ والی لیفٹ پہ یا لیفٹ والی رائٹ پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہماری دونوں وائریں لگ چکی ہیں ہمارے ایکشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب نیچے والا کور بھی ہم بند کر دیتے ہیں یہ دو لاکھ ہوتے ہیں یہ دو لاکھ لگا کے ایک سائیڈ میں سکرو ہے تو وہ لگا دیں گے تو ہمارا کور جو ہے وہ فکس ہو جائے گا یہ لاکھ پرابر ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کا سکرو لگا دیتے ہیں تو ہمارا مائکرو ویو کا جو کور ہم نے موٹر ریموو کرنے کے لیے لگانے کے لیے نکالا ہوا تھا وہ بھی لگ جائے گا اور اب ہم اس کو آن کر کے دکھاتے ہیں آپ کا اوپر ایک پلاسکٹ آتا ہے جو کہ موٹر کے شافٹ کے اوپر جا کے لگ جاتا ہے جس کے اوپر ہم پلیڈ رکھتے ہیں اور موٹر ہماری جو ہے اس پلیڈ کو موو کر دی ہے تو ہم نے مائکرو ویو کو آن کر دیا ہے ہماری جو پلاسکٹ ہے اس نے موو کرنا شروع کر دیا ہے گلاس جو سامنے آپ کو مائکرو ویو کو نظر آ رہا ہے وہ رفلیکٹ کر رہا ہے اس لئے ہم مائکرو ویو کے اندر نہیں دیکھ سکتے تو ہماری موٹر جو ہے وہ موو کرنے شروع ہو گئی ہے تو گائز اس طرح ہم موٹر چینج کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں تھانکیو گائز اللہ حافظ